ہیلو فرنس ویڈیو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ کچن گارڈننگ کریں اپنی بالکنی پر چھت پر یا لون میں کہیں بھی جہاں ان کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے لیکن انہیں بہت سکسس نہیں ملتا اور یہ ہے کہ آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ سیڈز کہاں سے خریدیں یا فرٹیلائزرز کہاں سے خریدیں یا پیسٹر سائیڈز کہاں سے خریدیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے پاس اس شاپ کا ٹور لے کے آئی ہوں جہاں سے میں موسٹی اپنے سیڈز وغیرہ پرچیز کرتی ہوں اور آپ بھی اگر چاہیں تو ان کی شاپ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور ان سے سیڈز اور بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں تو پھر آپ بھی اپنی چھت پر اسی طرح کی جو ہے بہت زبردستی آپ دیکھ سکتے ہیں بروکلی اور جو گوبی ہے یہ منی گرو کی ہے یہ آپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی پیڈ ویڈیو نہیں ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں اور مجھے ان کی کون سے پروڈکٹس پسند ہیں اور کون سے میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی میں ایک چوتھولی آپ کو جو ہے اپنا اپینین بتاؤں گی آپ چاہے تو جہاں سے مرضی جو ہے چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں اچھا ان کے پاس سے آپ کو سیزنل جو ویشٹیبلز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی یہ دیکھئے سیڈلنگز مل جاتی ہیں لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ گارڈنگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو خود سے سیڈ سے گرو کریے آپ کو زیادہ اچھا ریٹ ملے جو جرمنیشن ریٹ ہے وہ زیادہ اچھا ملے گا تو دیکھئے ایک تو یہ ان کے پاس بہت ہی وائٹ سے ویرائٹی ہے بہت کلر فل سے پوٹس ہیں اگر آپ فلارنگ بغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہنگنگ پوٹس بنانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس آپ کو بہت ہی ترہ ترہ کے سائزز میں اور بہت سارے کلرز میں جو ہے یہ پوٹس بھی آویلیبل ہیں فرنڈز ان کے پاس کافی طرح کے جو ہیں بھارٹنگ مکس بھی آپ کو مل جائیں گے اور اگر آپ کچھ سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس رائز ہسک وغیرہ آویلبل ہیں تو آپ لائٹ میڈیم جو ہے لائٹ جو ہے سوائل میڈیم بنا سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ چھت پر گارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گرو بیکس کی بھی ان کے پاس کافی وائیڈ رینج ہے اور ڈیفرن ڈیفرن طرح کے سائزز آویلبل ہیں تو آپ جہے گرو بیکس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اورگینک گارڈنگ کی ہی بات کریں تو آپ دیکھیں ان کے پاس یہ بلڈ میل آویلبل ہے بون میل ہے اور اس طریقے سے ورمی کمپوسٹ ان کے پاس ہے اور آپ کو ایک کافی اچھی جو ویرائیٹی ہے وہ مل جائے گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں روٹنگ پاوڈر ہے روٹنگ کی جو ہارمون پاوڈر ہوتا ہے یہ بھی ان کے پاس آویلبل ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو ایک ہلکی سی جو سب پرادکٹس کی لک دکھا دوں اور اس کے بعد اگر آپ کوئی خاص پرادکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو ہم اس پرادکٹ جو ریویو ہے اس کا یوز یا اس کا نقصان یا اس کا فائدہ وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو میں پھر آپ کو اس پرادکٹ کے بارے میں بھی بتا سکتی ہوں آپ چاہیں تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں نیم آئل نیم آئل ایک بیسٹ چیز ہے سپیشلی جب آپ اورگینک گارڈنگ کر رہے ہیں لیکن یہاں ایک چیز میں آپ کو کلیر کرتی چلوں کہ نیم آئل اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایک دفعہ یوز کریں سیزن میں یا جب آپ کو یاد آئے یا جب آپ کو لگے کہ اب بیماریوں کا حملہ ہو چکا ہے تو پھر آپ یوز کریں تو یہ اتنا کوئی خاص افیکٹیو نہیں ہوتا اس پوائنٹ پہ جبکہ پلانٹس کے اوپر آلڑی بیماریوں کا اٹیک ہو تو آپ سٹارٹنگ سے ہی جب آپ کے پودے جو ہے ابھی چھے سے چار ان چار سے چینج کے ہوتے ہیں تو آپ اسے ٹائم پہ یہ دیکھیں اس طرح سے سپیر بروٹلز آپ لے سکتے ہیں اس میں جو میں نے آپ کو وارٹری سلیوشن بتایا ہوا ہے نیم آئل کے ساتھ ملا کر کے اگر آپ اس کو ہر ویک میں ایک دفعہ یا پندرہ دن میں ایک دفعہ کرتے رہیں تو اس سے آپ کے جو پودے ہیں ان پہ بیماریوں کا حملہ ہی نہیں ہوتا اور آپ کو بہت ہی اچھے ہیلڈی پلانٹس ملتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے پاس یہ نیم کیک فرٹلائزر مستڈ کیک فرٹلائزر فش فرٹلائزر بھی اویلیبل ہے یہ بہت ہی امیزنگ فرٹلائزر ہوتی ہیں اور جب آپ گروہ کرنے لگتے ہیں کچھ سیڈلنگ جو ہے اس کو ٹرانس پلانٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ ساری فرٹلائزر جو ہے ہمیں خاص ریشو کے ساتھ جو ہے مٹی کے اندر مکس کرتے ہیں اور چونکہ یہ نیچرل فرٹلائزر ہوتی ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا پودے کو طاقت بھی ملتی ہے اور یہ سلو ریلیس فرٹلائزر ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے انرجی کو ریلیس کرتی ہیں سوائل میں اور جیسے جیسے پلانٹ بڑھتا ہے اس پر فلارنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس پر فروٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کی جیسے جیسے نیڈز بڑھتی ہیں تو تب ہی اس کو اپنی سوائل سے ہی بہت سارے نیوٹرنٹس ملتے رہتے ہیں اس کے علاوہ انہی فرٹلائزر سے ہم لیکوڈ فرٹلائزر بھی بناتے ہیں جو پلانٹ کو انسٹنٹ انرجی دیتا ہے اور ہم اسے بھی یوز کرتے ہیں یہ سی ویڈ فرٹلائزر ہے یہ بھی بہت تھی کمال کی فرٹلائزر ہے اور میں خود کافی عرصے سے یہ یوز کر رہی ہوں اور میرا کافی اچھے ایکسپیرینس ہے انفیکٹ اس دفعہ جب میں نے انہیں وزٹ کیا ہے تو میں نے ان کے پاس لیکوڈ سی ویڈ فرٹلائزر بھی دیکھی ہے یہ انہوں نے فرسٹ ٹائم آگوائی ہے اس لئے میں اس کے بارے میں یہ تو بتا نہیں سکتی کہ وہ کیسی ہے لیکن اچھی ہی ہوگی کیونکہ سی ویڈ فرٹلائزر اٹسالف بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی اپی اور یہ ہے ورمی کمپوسٹ یہ بھی میں یوز کروں یہ بہت اچھی سی مجھے پیکنگ مل گیا ہے کافی بڑے سائز کی ہے یہ آپ دیکھیں تقریباً ڈھائی کے جی کا پیک ہے اور ڈھائی سو روپے کا یہ مجھے ملا ہے ٹو ففٹی روپیز بہت ہی اچھا سا یہ مجھے میری فیورٹ جو فرٹلائزر ہیں اورگینک اس میں یہ شامل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس پوٹنگ مکس بھی اویلیبل ہے اگر آپ سیڈلنگ کرنا چاہتے ہیں یا بس آپ پوٹنگ مکس لیجیے اور ڈریکٹلی اس میں آپ پلانٹس لگا سکتے ہیں مجھے اپنی ضرورت کی تقریباً تمام چیزیں ان کی شاپ سے مل جاتی ہیں ان کے پاس شاور کینز ہیں سیڈلنگ ٹریز ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سیڈز ہیں اور ان سے میں اب تک جتنے بھی سیڈز یوز کیے ہیں مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے جو سیڈز بتایا جاتا ہے وہی جب میں گروہ کرتی ہوں تو اسی طرح کا اس پر فروٹ بھی لگتا ہے عموماً ہم سیڈز لے آتے ہیں اور اس کے بعد کافی ٹائم کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ نے اتنی در جس پودے پر محنت کی ہے وہ کچھ اور ہی ان پر نکلتا ہے لیکن پرینچز نے ہمیشہ آپ جہاں سے بھی خریدیں میک شور کریں کہ آپ اچھی کالٹی کے سیڈز خریدیں ان کے دیکھیں سیڈز کا پیکٹ کی پرائز پر ہم دس یا بیس روپے بچا لیتے ہیں لیکن بعد میں آپ اتنی فرٹلائزز یوز کرتے ہیں پیسٹی سائیڈز ایفرٹ کرتے ہیں اور انٹ پر آپ کو جب وہ ریزلٹ نہیں ملتا تو آپ بہت ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں تو میرے خیال بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سے پیس سے جو ہیں وہ اچھے سیڈز پر سپنڈ کریے یہ دیکھیں یہ بہت اکمال کا ایک پروڈکٹ ہے جو لوگ ہائیڈرو پورنگ فارمی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو کچن گارڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو ہائیڈرو پورنگ طریقے سے گروہ کریں تو یہ ان کی فرٹلائزز بھی ان کے پاس اویلیبل ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو ایک الہتر سے ویڈیو ڈالوں گی اور ساری اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوئے تو ابھی بس میرے پاس اتنا شورٹ ٹائم ہے کہ میں آپ کو یہی بتا سکتی ہوں کہ یہ ان کے پاس اویلیبل ہے باقی ان کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایک وائیڈ رینج ہے طرح طرح کے فلارز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس بہت ساری جو ویڈیبلز ہیں ان کے سیڈز بھی اویلیبل ہیں اور ان کے فلارز کے سیڈز بھی میں نے کافی زیادہ ٹرائی کیے ہوئے ہیں اچھا ریزرٹ ملتا ہے بہت ہی اچھا اس کا جرمنیشن ریٹ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو سیڈز کے کوالٹی ہے وہ کافی اچھی ہے تو سیڈز کے علاوہ ان کے پاس تمام طرح کے گارڈننگ ٹولز بھی ہیں فرٹیلائزرز بھی ہیں تو ویسے تو بہت کچھ ہے شاپ میں میں سب کچھ تو اس کو نہیں شوٹ کر سکے لیکن میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ لوگوں کو ہو جائے کہ بیسیکلی ان کے پاس کیا کیا اویلیبل ہے اور آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر پہلی دفعہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دین ہیپی گارڈننگ